ایک صبح کے نماز کے ٹریک ہونے جاتا ہے جنرد پاکی اور اثر کی نماز کے بعد یہ کہ ایک اندار اجیند بیارت کر سکتے ہیں لیڈیس کا اندر جانا مبنو ایسا ہے آپ سب سے بزارش ہے کہ آپ کوئی سی بھی آمان پیارت گزرد گیا آپ کے دروش بڑھنا ہے کیونکہ آپ کامات بجاہ رہے ہیں کہ آپ پر آمان پیارت کر سکتے ہیں ایسا ہے آپ پر آمان پیارت کر سکتے ہیں یہ مسجد کھلی ہوتی ہے نماز کے گھرے ہیں یہ حرم کے بلکل سکتے ہیں اس کے بعد ہماری آنا والی زیادت ہے مسجد ایک امامہ ہرمی کا لگتا ہے ایک صاحب کی آسل صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بارش نہیں ہوئی آپ دعا کریں آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیے کہ بارش ہو رہے گئے مسجد ایک امامہ کو ہی زین کی مسجد بھی کہا جاتا ہے مسجد ایک امامہ کو ہی زین کی مسجد بھی کہا جاتا ہے موسیقی 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 حضرت عثمان کا یہاں پر گھر تھا حضرت عثمان کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا حضرت عثمان کو اسی جگہ چالیس دن تک قید کر کے رکھا آخری دس دن میں خانوں بینا بھی بند کر دیا حضرت عثمان کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا کسی کی قوائی بزوائی عباد دے گا کسی کی قوائی بزوائی عباد دے گا میرے عثمان کی قوائی دے گا قرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کیونکہ جب حضرت عثمان کو اسی جن کیا گیا تھا تو قرآن پاک کی قلابت دے گا تک یہ حضرت عثمان میں بات ہو جائے نہیں کوئی جو جائے جب آپ مجدد ایک مہمہ کا کیا رہے نہ آئے گے تو اس کے دار جائے اس کی مسجدیں عثمان کی زیارہ کرسکتی ہیں اور یہ آپ کو ایک مناہ گا لے بڑے مسجد نظر آ کے ایک مسجد بیال حضرت بیال کے نام سے یہ مسجد یہ کوئی ناغ کسی مسجد نہیں ہے حضرت بیال کی نام سے یہاں پر یہ مسجد ہے حضرت بیال کے نام سے یہاں پر یہ مسجد ہے چیئی صرف板 ہوئی ہے حضرت بیال کے نام سے منصر یہ بھی نیچے گوڑڈز فانے اور وہ پر مسجد ہے ایسا بھی ایک بارہ گئے ہے 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 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 تو یہ باپ خل دینے پر دیا اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو جنت سے ڈیک کر دیا تھا جنت کی کجور کونسی ہے عجوہ کجور آواز نہیں آرہی آرہی جنت کی کجور کونسی ہے عجوہ کجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی امتی صبح کی دماغ کے بعد مصبعے کے اوپر اس دن ساتھ عجوہ کجور کے دانے کھائے گا نہ تو اسے کوئی زہر کا اثر ہوگا نہ کوئی جادو ٹونے کا امہائی دل کاٹی یہ وہ کجور ہے جس نے عجوہ تعالیٰ نے جنگل سے ڈیک کر دیا بات رہی ہے ایک کلو سونے کی عجوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی صحابی کے پاس تھوڑا سا بھی سونہ وہ لے صحابہ ایک تھوڑا سا سونہ لے آئے اس وقت اگر پورے عارض کا سونہ کٹ کر کرتے تو شاید ایک کلو نہ بگتا ایک صحابہ تھوڑا سا سونہ لے آئے اور عجوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نوہبت انگلانکت دے دیا جاؤ جہو صحابہ سے دے دیا جاؤ اپنی یوہدی آتا کو دے دوں صحابہ لے گئے اور اپنی یوہدی آتا کو سونہ دے دیا جب یوہدی نے سونہ کھولا تو ایک کلو سے بھی زیادہ دیا یہ سب بہت زیادہ دے کر یوہدی بھی مسلمان دیا ہے اور مجھتا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا سب یہ جگہ بھی ہوئی ہوگی بہت بہت نسل بھی ہوئی ہے بل پوتے ہو نہیں یہ جگہ بھی ہوئی ہے نسل بھی ہوئی ہے بل پوتے ہو نہیں اسے خاقی شفاہ بھی کہہ رہے ہیں سب دیکھیں یہ ہر ہے کپڑے والے جو آپ کو یہاں سے بہت 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 سکر ہو رہے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے مسلمان فارسی کا بات آج کے تنگ جاتا ہے یہ سارا کا سارا حضر مسلمان فارسی کا بات ہے یہ بل پوتے ہو گا اسے خاقی شفاہ بھی جب جنگل حیبر میں صحابہ مجھتے ہوئے ہیں تو آپ کو اسے تم یہاں پر دے آئے ہیں تو مٹی اٹھا کے لائے دیں مسلمان فارسی کا بات اسی لئے بولتے ہیں مدینہ کی تو مٹی میں بھی شباہ ایسا ہم زیارہ دنگل میں مسلمان فارسی کی بات یہ سارا کا سارا حضر مسلمان فارسی کا بات ہے یہ بہت ہے یہ دہلے ہم اندر جاتے ہیں زیارہ کرتے تھے اس کی آج جاتے نہیں جانے دیتے ہیں ہمیں اندر رہا جو ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا حضر مسلمان فارسی کا بات ایسا بہت ہے اور ہمارا روزی کی بات ہمارا روزی بات مسلمان فارسی کی ہمارا روزی بات اسی لئے پارسی کا بات اللہ علیہ وسلم 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 مجھے 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 مجھے